جی اس question میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ x square plus x ہے ادھر بھی x square plus x ہے تو آپ اس کا نام let y لے لیجئے تو اس میں اب بن جائے گا y plus 1 اس کا نام y آ گیا نا y plus 1 اور اس کا نام بھی y minus 1 جی اس طرح کرنے سے یہ جو quadratic تھا mean x کی degree power 2 تھی یہ linear بن گیا ہے کیونکہ y کی power 1 ہے اب اس کے square root جو ہے نا دونوں طرف سے یہ ختم کرنے کے لئے آپ square لیں گے اس طرف بھی اور اس طرف بھی تو لکھیں گے taking square on both sides میں ادھر ہی square لے لیتا ہوں اور یہ square ایسے پورا لینا ہے یہ mistakenly لگ گیا مجھ سے یہ بھی square ہے تو اب یہ hole کا square ہے اس لئے لکھیں گے first کا square plus second کا square minus two times first into second جی تو جب یہ square لیا تو یہ square سے square root کٹے گا یعنی first کا square تھا نا plus second کا square اس سے بھی یہ کٹ جائے گا اور یہ دونوں multiply ہو جائیں گے اس کی جگہ آ جائے گا y square minus one اور یہ آئے گا y plus y two y اور one minus one cancel ہو جائے گا تو two y minus ان دونوں کو multiply گیا تو y square minus one is equal to one اب آپ اس پورا negative ہے نا یہ والا اس کو دوسری طرف لے جائے اور یہ one اس کو آپ ادھر لاکر minus کر دیں minus ہو گیا اور یہ ادھر جاکر plus ہو گیا اب آپ نے again square لینا ہے اس کا دوبارہ تاکہ یہ radical sign جو ہے نا یہ ختم ہو جائے اور اس کا square آئے گا four y square minus four y plus one اس طرف کا یہ answer آگیا ادھر سے یہ two کا square تو بن جائے گا four اور اس کا square سے square root کٹے گا تو یہ ایسے آئے گا y square minus one اور یہ four multiply گیا four y square minus یہ ادھر four آئے گا یہ four ہے اور یہ ایسے ہی نیچے لکھ لے اور اب اس کو آپ standard form میں لکھ لیں یہ four بھی ادھر آکے plus ہو جائے گا اور یہ والا ادھر آکے minus ہو جائے گا تو یہ four y square یہ minus four y square آگے یہ لکھا اور اب یہ ادھر آکے four plus ہو گیا is equal to zero اور یہ four y square minus four y square cancel ہو جائے گا یہ minus four y plus five is equal to zero جی اب آپ یہ minus والا دوسری طرف اگر لے جائے گا تو یہ بنے گا five is equal to four y تو y کی value آپ کے پاس آگی five by four اسی question کے start میں y کی value آپ نے یہ لکھی تھی x square plus x یعنی اس کی جگہ y تھا اب y کی جگہ یہ لکھ دیں x square plus x یعنی x square plus x is equal to y تو y کی جگہ five by four لکھ دیا اب یہ four multiply ہو جائے گا ان دونوں سے جا کے تو بنے گا four x square plus four x is equal to five اب یہ five ادھر آکے minus ہو جائے گا تو یہ بن گی آپ کے پاس quadratic equation اس equation سے اب آپ x کی دو values find کر لیں اور اس کی middle term break نہیں ہوگی اس لئے اس کو آپ quadratic formula use کر لیں اس formula میں a کی value four لکھ دیں b کی four اور c کی جگہ minus five تو یہ بن جائے گا minus four ادھر 16 آئے گا ان کو multiply کریں گے تو plus کا 80 آئے گا اور یہ two four times eight بن جائے گا اب 80 plus 16 یہ بنے گا 96 اور اس سے پہلے یہ mistake ہوئی یہ minus آنا تھا ادھر بھی minus four آنا تھا اور یہ 96 کو calculator پہ لکھیں گے تو یہ four باہر آ جائے گا اور اس کے روٹ کے اندر six رہ جائے گا اور یہ نیچے eight ویسے ہی اب اوپر والوں میں سے four common آ جائے گا four common آیا تو یہ eight four one zero four two zero eight اور یہ آپ کے پاس x کی دو values آگے اور یہ لکھ دیں گے solution set آگے question number ten میں بھی یہی یہ x square plus three اس کا نام y تو بن جائے گا y plus eight اور اس کا نام بھی y دکھا جائے گا y plus two ہو جائے گا تو یہ بھی پہلے بھی square لینا ہے ایک بار پھر دو بار square لیں گے تو یہ radical free equation بنیں گی آگے اس کو solve کر لینا اس میں بھی ایسی x square plus three x x square plus three x اس کا نام آپ y لے لیں تو بنیں گا y plus nine اور ادھر سے کیا بنیں گا y plus four is equal to five موسیقی موسیقی